السلام علیکم زمیدار بھائیو ہم نے کھیلوں پہ گندم کاشت کی تھی چوپوں کے ذریعے آج اس کی کٹائی ہو چکی ہے اور اب تھریشر کے ذریعے اس کی پیداوار نکالی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گیا کہ اس کی پیداوار کتنی آئی ہے چار کنالوں میں اور ہمارا تجربہ کیسا رہا ہے اس کے علاوہ جو دوسری گندم ہم نے کاشت کی تھی ایڈوانس طریقے کے مطابق اس کی ستر منفی اکڑ پیداوار آئی ہے ہارویسٹر کے ذریعے ہم نے نکالی ہے اور جو گندم کاشت کی تھی ہم نے روایتی طریقے کے مطابق اس کی پچاس منفی اکڑ پیداوار آئی ہے اور عام طور پر جو روایتی طریقے کے مطابق گندم کاشت کی گئی تھی اور روایتی کھادیں ڈالی گئی تھی ان کی عوست زیادہ سے زیادہ پچاس سے پچونجہ مان آ رہی ہے اور جو ہم نے ایڈوانس طریقے کے مطابق گندم کاشت کروائی تھی نئی کھادیں ڈالی تھی ان کی عوست زیادہ سے زیادہ ستر سے پچونجہ مان آ رہی ہے تو زمیدار بھائیو آپ کو بتاتا چلوں جب بھی ہم نے خاد ڈالی ہے پورا بیک نہیں ڈالا سوائے یوریا کے باقی خادیں پانچ کلو یا دس کلو اور بجائی کے وقت پہ ایک ایک بیک ڈالا ہے تو زمیدار بھائیو اب تو پیداوار آپ کے سامنے آگئی ہے رویتی طریقے کے مطابق بھی اور اڈوانس طریقے کے مطابق بھی تو اگر آپ بھی اڈوانس طریقے کے مطابق زمیدارہ کرنا چاہتے ہیں اپنی فصل کوئی کاشت کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے بلا ججک رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میں نے اپنا ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو ابھی آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ